افغانستان اس وقت جیو پولیٹکس کا دنیا میں سب سے بڑا ٹاپک ہے اسی پر آج بات ہوگی چانے کیا فورم کے روح روان چیف ایڈیٹر اور سی او جناب میجر گورو آریہ صاحب کے ساتھ میں ان کا پہلے سواگت کرتا ہوں بہت بہت دنیا بات صاحب جی میں صاحب شکریہ جنڈنے کا دیکھئے دنوں میں صورتحال بدلی اور یہ وہ بدلی ہے جس کے بدلاؤ کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے لیکن بہرحال بدل گئے ہیں اس کا ایک کارن مجھے سریعہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آلٹرنیٹ قوت ہی نہیں تھی افغانستان میں جو طالبان کو روک سکتے ادروائیس طالبان کو بہت بڑی طاقت نہیں تھے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جب ان کا انڈیپینڈنس ڈے پر کل ہی منایا گیا تو عام افغانوں نے طالبان کی گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے افغانستان کے جھنڈے لہرائے انہوں نے طالبان کے جھنڈے نہیں لہرائے لگتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ایک نئی ریزسٹنس وہاں پہ بنتی نظر آ رہی ہے افکورس اس میں سمجھ لگے گا باتشیر کو یہاں سے مشروع کرتے ہیں تیر صاحب پہلی بات تو مجھے انوائٹ کرنے کے لئے بل بل شکریہ آپ کا تیر صاحب ایسا بھی ہوا کہ یہ جو افغان آرمی تھی افغان آرمی لڑی نہیں سر کیونکہ منی چینجڈ ہینڈز بہت زیادہ پیسہ دیا گیا لوگوں کو کمانڈرز کو بیچ میں اور لوگ اگر افغان آرمی لڑکے ہار جاتی تاہر صاحب تو مجھے سمجھ میں آتا کہ لڑے پھر ہار گئے ہار جیت ہوتی رہتی سمبڈی ون سمبڈی لوزز میں اسے گیم میں اس کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے یہ یہ زندگی کھیلے کہتے ہیں اسی مطلب اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے کبھی کچھ ہارتے ہیں کبھی جیتے ہیں یہ لڑے نہیں تو یہ جب نہیں لڑے اور پیسہ لے کے گائب ہو گیا اشرف دینی پیسہ لے کے گائب ہو گیا سر اتنے پیسے تھے کہ اس کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا تو اس کو کچھ چار پانچ ملین ڈالر زمین پر فیکنے پڑے وہ گاڑیوں میں چھوڑا ہے اپنا وہ بھاگ گیا وہ تو کہنے کی بات یہ ہے تیر صاحب کی جو افغانستان کے لوگ ہیں دو تین چیزیں ہیں صرف ایک تو capacity building نہیں ہوئی بھی سکھ کے سلس capacity building نہیں ہوئی ہے اس پوری بات کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی middle class ایسی امرج نہیں کری سر ہاں وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ انجینئرز ہیں وکیل ہیں زہر سی بات ہے لیکن ایک solid middle class ایک ملک کو stability دیتی ہے تو وہاں پہ solid middle class کا امرجنس نہیں ہوا اور پیسری بات ہے کہ جو امریکہ نے کبھی یہ پلان نہیں کرا کہ جب ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اور جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی یہ پلان نہیں کرا کیونکہ 20 سال سے امریکنس تھے وہاں پہ اس کو بھی حسن لگا کہ یہ پارٹی تو چلتی رہ گی پارٹی کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہتا کہ امریکنس کبھی نہ کبھی تو جائیں گے آج کی تاریخ میں they don't have money to pay salaries کیونکہ امریکہ وہاں سے چلی گئی جو ہر دو ہفتے میں فنڈز آتے تھے وہ فنڈز نہیں آئے اور امریکہ نے 10 billion تالیبان کے جو مطلب اب افغان گورنمنٹ کی جو 10 billion تھے وہاں پہ اب تالیبان کیونکہ اقتدار میں آ چکا ہے وہاں پہ وہ روک دیئے تو ایک بڑا زبردست financial crisis ہے آپ نے geopolitics کی بات کری there is also an economic crisis brewing کیونکہ تیل کہاں سے آئے گا you see اب ایران تھوڑا سا دے دے گا ایران فری میں تو باتے گا نہیں ان کی economy کیا ہے افغانوں کی there is no economy ورنگز پہ زیادہ تر نیر بھرے they don't grow anything آپ نے پشلی بار سر ایسی کونسی کمیز پہنی تھی ایسا کونسا جوتا پہنا تھا جس میں لکھا تھا میرے دن افغانستان وہ ہے نہیں ان کا کچھ they don't export anything except for drugs so یہ بڑے مشکل میں وہ ملک ہے اس وقت آپ نے کہا کہ بہت مشکل میں ہے وہ ملک اور جو یہ ایک perception بنا ہوگا ہے کہ اشرف غانی بھاگ گئے ڈر گئے of course مجھے تو میرے سب ایسا لگتا ہے ان کے پاس option بھی کوئی نہیں تھی باقی خون خرابہ بہت ہوتا صرف ڈاکٹر اشرف غانی کو قصور بار نہیں ٹھہراتا جو وہاں پہ موجود ہیں جو اب transition committee میں لوگ بیٹھی ہوئے ہیں عبداللہ عبداللہ ان کے کو پریزیڈنٹ تھے حامد کارزائی یہ سب کے سب ایک ہی کچھے چھٹے کے لوگ ہیں فرنکلی لیکن میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتا اس لیے کہ جب نظام ہی ایسا اٹلیس آواز اٹھا رہا ہے وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک آواز بنے گی اور میرا خیال ہے وہ پائیدار آواز ہوگی اس کے بارے میں کیا آپ کی کومنٹری ہوگی دیکھیں میں آپ کو طایر صاحب ایک بات بتاتا ہوں سر ایسا ہے کہ اب افغانوں کو چاہے ایک برے یعنی برا واقعہ گزرا ان کے ساتھ ایک سنس او بیٹریل تھا چاہے اشرف گنی ہو چاہے کوئی اور بھی ہو امریکنز کا جانا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ افغانوں میں دیرے دیرے ایک بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو آزادی کوئی اور نہیں دلوا سکتا آپ کو آزادی خود ہی چھیل کے لینی پڑے گی یہ آرگانک ہوتی ہے سر ہندوستان میں بھی سر کتنے لوگ ہر ایک مذہب کے لوگ مرے کٹے سر انگریزوں سے لڑتے ہوئے توجہ کے آزادی ملی سبحاندر بوس کی تو انڈینی نیشنل آرمی تھی نیدا جی کی نیدا جی کے آدھی انڈینی نیشنل آرمی سر ختم ہو گئی سر شہید ہو گئے وہ لوگ آدھی پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں سے ختم ہو گئے سر اور کتنے ہمارے چندر شکر آزاد ہیں ہمارے شہید بھگت سنگھ ہیں اور اشفاق اللہ اور سو منی ادھر پیپل ہو لیٹ ڈاؤن در لائیوز فور اس کنٹری تو تب جا کے ہمیں آزادی ملی سر انیس سو اٹھارہ سو ستاون کی بات کریں فرس وار آف انڈیپنڈنس تو اگر میں انڈیا کا ہی اگزامپل دوں ہمارے کتنے لوگ تھے جس کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی اور کتنے لوگ ہیں ہماری فوج کے آمین ایوین ایفورس کے جو روز اپنی جانے دے رہے ہیں اس دیش کے لیے تب جا کے آزادی برقرار ہے سر کیونکہ ایک بار آزادی ملنے سے کچھ نہیں ہوتا آفغانستان کو بھی سو سال پہلے مل چکی تھی آزادی سے دے ہیں اور ان کا کلی انڈیپنڈنس ڈے تھا آفغانوں کا yesterday only they celebrated their انڈیپنڈنس ڈے تو یہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے یوں کہ میں نے پہلی بار ایسا اپنی لائف میں دیکھا کہ کوئی ملک غلامی میں اپنا انڈیپنڈنس ڈے سلیبریٹ کر رہا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اپنی لائف میں آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ملک جو ہے اپنا غلامی میں انڈیپنڈنس ڈے سلیبریٹ کر رہا ہے لیکن میں میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان جو لوگ ہیں جو عوام ہیں بچے ہیں جو سڑک پہ آئے اور تالیبان کی گولیوں کا سامنا کرتے ہیں انہوں نے افغانستان کی جھنڈے لے رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے سر it requires great courage and valor to do that in the face of such adversity they've been built they've been dealt you know a bad deal in life ٹھیک ہے ان کی leaders نے دھوکا دیا سب لوگوں نے دھوکا دیا مجھے امریکہ جلدی چلا گیا رات و رات امریکہ گائب ہو گیا چائنا نے اپنا گیم کرا وہ سب کرا لیکن یہ لوگ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں بہدر قوم ہے افغان قوم and they will fight sir میں تو بڑا میں امید سے ہوں sir آپ کو امید ہے ہمیں بھی امید ہے لیکن اس وقت کی جو ground reality ہے ابھی آپ نے پیچھے بات کی کہ financial crisis ابھی سرکار پوری طرح سے بنی بھی نہیں تو financial crisis سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جیو پولٹیف کے ایشو ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان بہرحال اس وقت وہاں کے کرتا درتا ہے پاکستان میں بھی اس کے بہت شادیانے ایک طرح سے بج رہے ہیں اور بہت سارے جیو پولٹیکس کے articles بھی چھپ رہے ہیں آپ کے چینکیا فورم پہ بھی آ رہے ہیں جس کی ویب سائٹ پہ بھی جایا جا سکتا ہے اور apps جو ہیں آپ کے دونوں وہ بھی ہمارے views iphone کی ہو android کی ہو download کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ سب analysis آپ کے ہوں اور دنیا کے میڈیا کے analysis ہوں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی خوشی ہے اور بھارت میں اس کا غم ہے اس پہ کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں سر بھارت میں غم نہیں ہے بھارت کے لئے challenge ہے پاکستان میں ضرور خوشی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر دو تین کارن ہیں وجوہات ہیں کیوں پاکستان خوش ہے پہلی چیز تو پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اشرف گنی ان کے خلاف تھا چونکہ ہو سکتا ہے سچی ہو اشرف گنی ان کے خلاف تھا جو ان کا مخالفت کرتا تھا اب وہ چلا گیا ایک یہ خوشی ہے دوسری چیز پاکستان ہر سمیں انڈیا کو بلیم کرتا آیا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں نے کیا کر رہا ہے کہ ہر سمیں افغانستان کی زمین استعمال کری ہے پاکستان کی اوپر اٹیک کرنے کے لئے چاہے تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی بھی ٹرریسٹ بھارت نے ایسا افغانستان کی زمین سے ایسا پاکستان کا ماننا ہے اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے اور طالبان ان کے لئے کشمیر آزاد کر دے گا یہ ان کے من کی بات ہے یہ دو تین چیزیں ہیں سر تو میں اس کو بریفلی بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو سر کی اشرف گنی اگر ان کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کی بھی ڈیپلومیسی کمزور ہے پاکستانیوں کی اور انہوں نے کبھی افغانستان کے لئے کام نہیں کر رہا آپ ایک نارمل افغان سے پوچھئے جب ان کے انڈیپیڈنس ڈے کے جھنڈے لگائے گئے تھے تو عام افغانوں نے پاکستان ہائے ہائے پاکستان مرد آباد کے بھی نائرے لگائے تھے سر وہاں پہ you know they had those things سر تو انہوں نے نارے بھی لگائے وہاں پہ تو ایک ریٹرڈ ہے پاکستان کے لئے ایک عام افغانی کی نظر میں ہم تو چائنا جیسے نہیں ہیں سر ہم نے 3 بلین ڈالرز کا اگر ہم نے انویسمنٹ وہاں پہ کرا تو انویسمنٹ تھا نہیں کیونکہ انویسمنٹ میں ریٹرن ہوتی ہے سر انویسمنٹ میں آپ کہتے کہ 3 بلین لگائے مجھے 6 بلین چاہیے 4 بلین چاہیے مجھے کچھ واپس چاہیے واپس تو ہم نے کبھی مانگا نہیں کوئی ایک کاغش دکھا دے سبوت کے طور پر اب تو بھئی اگر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ سائن کر رہا ہوگا افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ کاغش تالیبان کے ہاتھ میں ہے تالیبان کہیں اس کا ذکر کرا بولا کہ ٹھیک ہے جو انڈیا نے بنایا ہم شکر گزار رہے اور اس کو توڑیں گے نہیں یہ سب تیسری بات ہے کہ ان کو تالیبان کشمیر دلوا دے گا تو یہ بات تو مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی کشمیر اگر پاکستان کو لینا ہے تو پاکستان کو لینا دے گا پھر کبھی لگتا ہے ملیشیا دلا دے گا پھر ان کو لگتا ہے کہ آج کل ان کو لگنے لگا ہے کہ تالیبان امید ان کو سب سے حسد اگر نہیں کسی سے امید ہے تو جنرل کمات جاوید باجوا سے امید نہیں ہے ارے آپی کا نارا ہے امان تقبہ جہاد یہ پاکستانی فوج پاکستانی فوج دی ایچے کے پلوٹ گھیرنے کے لئے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی آپ پاکستانی فوج کو بولیے کہ بھئی ہم نے چھے آٹھ لاکھ کی فوج کیوں پال رکھی ہے آپ کشمیر کیوں نہیں چھوڑا سکتے کیوں ہر سمئے بھیک مانگتے رہتے کبھی کسی پیسہ دے دو لون ماف کر دو ویکسین دے دو کشمیر دلوا دو یہ ان کا ہر سمجھ سر ہاتھ ان کا ایسی رہتا ہے میں نے ایک بات دیکھی چوبیس گھنٹے ان کا ہاتھ ایسی رہتا ہے کبھی تو ایسا ہاتھ ہو کبھی تو دینے والا ہاتھ ہو کہ ہم نے دیا تم کو دینے کی فضولیات ہے سر ہی اب میں کیا بولوں اس میں سٹریجی تنکنگ نہیں ہے پاکستان میں ان کی یہ اس لیول کی اوپر نہیں اٹھ پائے جہاں پہ یہ بات کرتے ہیں سر مجاہد ہیں اور جہادی ہیں اور گازی ہیں یہی سب فضولیات کی بات ہیں دیکھئے طالبان نے اپنے قبضے کے بعد جو دو تین پریس کانفرنسز کی ہیں ان میں بار بار ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی دیش کے خلاف استعمال نہیں ہونے لیں جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا زیادہ اشارہ بھارت اور ویسٹرن ورلڈ ہوتا ہے اور پھر ابھی تجارت کی بات ہوئی تو طالبان نے پھر ان کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت بھی بن نہیں کر رہے اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اف کورس ان کا ایک نیچرل ریلیشنشپ پاکستان کے ساتھ بنتا ہے مگر وہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج رہیں گے چونکہ پاکستان کو کیا آفٹر آل ایسے خدشات ہو سکتے ہیں کیا چیلنج ہوسکتے ہیں ارددن کشمیر افغانستان میں طالبان کے آ جانے پر سر دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دیورن لائن ہے سر وہ تو مانتے نہیں سر یہ پشتون جنرلی گریٹر افغانستان کی بات کرتے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کی بیچ میں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک زمانہ تھا جب طالبان کو پاکستان کی ضرورت تھی ان کے سیف ہاؤس تھے ان کے پاکستان میں رہنا وغیرہ یہ طالبان جو ہے صحیح طالبان نے کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ایسی بات طالبان نے کبھی نہیں کری جیسے ابھی طالبان بات کر رہے کہ ٹریڈ بھی چلنی چاہیے عورتیں بھی کام کریں گی وہ چاہیے جھوٹی بول رہے ہوں چاہیے سکرین سیور فاکٹ اف دو ماتر is بات تو کری رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا سمجھتا ہے یہ میئن سٹریم میڈیا سمجھتا ہے یہ ٹیلیویجن کا پاور سمجھتا ہے ٹویٹر کا پاور سمجھتا ہے فیس بوک کا پاور سمجھتا ہے کیونکہ یہ 20-21 سال بھٹکے ہیں اور یہ تھوڑا سا دین دنیا دنیا دیکھی ہے جس کو پتا دنیا داری کیا ہے اس طالبان کو پتا ہے وہ کرے گے وہ چیز جو ان کی فطرت میں ہے اب ان کو پتا ہے کہ دنیا کی طرح میسیجنگ کیا ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے سر کہ اب اس طالبان کو اتنی ضرورت نہیں رہی پاکستان کی جتنی پہلے والے طالبان کو رشیہ سے امریکہ سے انڈیا سے تجاکستان سے ایران سے ان کو ڈیریکٹلی کول آ رہے ہیں تو جو پاکستان ہر سمئے جو پیسے کھاتا تھا سر بیچ میں بچولیا بننے کے یاد ہے آپ کو 50-60 میں پیسے بیچ میں کھا لیے تھے امریکہ اور چائنہ کو آپس میں ملوانے گے تو پاکستان ہر سمئے یہ بچولیا بن کا کام کرنا تو اب کیا ہے کہ پاکستان ان کے رشتدار ہیں ان کے پرسنل بانڈز ہو سکتے ہیں اور ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھوڑی بہت پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے ہم اس کے انکار نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک سکتہ میں رہنے کی بات ہے جہاں پہ پولٹیکل پاور کی بات ہے جہاں پہ سپورٹ کی بات ہے آپ ایک بات بتائیے سر ان کو چائنہ نے ریکنگنائز کر لیا ٹھیک ہے سب ان کو چائنہ نے ریکنگنائز کر لیا چائنہ نے بولا ہم افغانستان میں چائنہ کے ساتھ ان کا بارڈر ملتا ان کو پاکستان چاہیے کس سنسیبیل پیپل آمو دریہ پار کر سوائے تا رشیل سیوٹی سنسیبیل میں پھر آمو دریہ پار کر چلے سال کے لئے پہ رشیل سنسیبیل پیپل رشیل رشیل رکنائز کر لیتا ان کے جس کا دوست رشیل جس کا دوست چائنہ دونوں permanent members of the United Nation Security Council ٹھیک دونوں اپنے level پہ super powers ٹھیک امریکہ کو loan super power مانتے لیکن رشیل is also no lesser power رشیل still a very big power China is an economic power house ٹھیک کہ سن پاکستان 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 دے پیسے دے نہیں سکتا پاکستان 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 کی ضرورت نہیں تو پاکستان تو بس دیکھیں پاکستان کا جو sell by date جس کو کہتے ہیں تہل سا وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک ہے جو تھوڑی بہت ہے دل کی باتیں ہیں اتنے سال رہے ہیں پاکستان کوئی پاکستان جس کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ تھوڑا بہت emotional attachment ہے لیکن جو ہم real بات کرتے ہیں politics کی ہم بات real کرتے ہیں ستہ کی ruling کی اس کے لئے ان کو لیکن پاکستان کا طالبان کے ساتھ جو obsession ہے وہ تو بہت height پر نظر آتا ہے اور وہ اسلامی امہ کی بات بھی کرتے ہیں چاہے پاکستان میں خود اسلام کے کئی شیڈ ہو افغانستان میں بھی کئی اسلام کے شیڈ ہیں اسلامی دنیا میں اسلام کے کئی شیڈ ہیں تو یہ جو obsession ہے پاکستان کا طالبان کے لئے اس کی پھر کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے پاکستان میں اور کچھ ہے نہیں پاکستان میں کیا ہے obsession کے لئے صرف اسلام رہ گیا پاکستان کس سے obsessed ہوگا سر olimpic سے obsessed ہوگا economy سے obsessed ہوگا science and technology سے obsessed ہوگا information technology سے obsessed ہوگا trade سے ہوگا commerce سے ہوگا agriculture سے ہوگا space program سے ہوگا آپ مجھے بتائیتا ہے پاکستان obsessed کس سے اس کے پاس سب تھپ ہے سب تھپ ہے کچھ تو ہوتا نہیں پاکستان کیا کرے گا اس کے پاس ایک ہی افیم ہے جس کو بولا تھا نا سر کی i think it was kaarl marx who said that religion is the opium of the masses عوام کی افیم ہے مذہب تو افیم چٹا رہے ہیں لوگوں کو طالبان کا ان کو ابھی بھی جو ان کے پرانے retired officers ہیں پاکستان army کے اور کوئی سینئر جنرل ہیں جنہوں نے اپنے initial days میں جہاد بیہاد کا چورن کھلایا ہوگا افغانستان میں in the 80s وہ بھی جنرل لیول کے ہوں گے میڈ 80s جنہوں نے اس سمیں وہ دیکھا ہے جو بھی دیکھا ہے ان لوگوں نے سو those people still have that romantic fascination with the Taliban with you know جہاد with this and that یہ دیکھے Taliban کو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ زمین استعمال ہونے دیں یا نہ ہونے دیں یہ تو سما ہی بتائے گا we cannot trust the Taliban but the fact of the matter is that Taliban سمجھتا ہے کہ یہ messaging your optics ضروری ہے Taliban یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بینہ ہمارا کام نہیں چلے گا and that is extremely important جب آپ کو پتا ہے کہ you have a hook with the Taliban Taliban کیا چاہتا ہے کہ پچاس کنٹریز ہمیں ریکنیز کریں Taliban یہ چاہتا ہے ہم United Nations میں پہنچیں Taliban یہ چاہتا ہے کہ ہم World Bank سے بات کریں ہم IMF سے بات کریں Taliban یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایک legitimate government سمجھا جائے تو یہ سب Taliban چاہتا ہے کیسے ہوگا یہ عورتوں کو کوڑے برزا کے اور بندوں کی کھوبریوں میں پسٹل سے یا ایک اپ اٹھ سے گولی مار کے یا بچوں کو کڈنیپ کر کے یہ سب تو کر کے کوئی ہوگا نہیں تو you have to decide کہ آپ کو کرنا کیا تو Taliban has taken certain path پاکستان کا obsession دیرے دیرے پرانی محبت ہے جاتے جاتے جائے جائے جنرلی بھارت کے مسلمانوں کی میجورٹی Taliban کو میرا یہ خیال پسند نہیں کرتی مگر میں کلاب ہاؤس میں کچھ ایسی گفتگو سونی بھارت کے کچھ شیعہ لیڈرز جیسے کچھ کلپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کچھ بھارتی سماج کو کتنا کنسرن ہونا چاہیے دیکھیں سر یہ یہ میں بتاتا تھوڑا سا پاکستان پریم بھی ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم مسلمان کی بات کریں ہم اسلام کی بات کریں تو جو بیچارے افغان ہیں جو بھاگ رہے ہیں جہازوں سے گر رہے ہیں اور جن کے بچے مٹھ رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں یہ مسلمان مسلمان میں بھی فرق کرتے ہیں پاکستانی مسلمان اچھا ہے افغان مسلمان برا ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ ان لوگوں کا جو نظریاتی قبلہ وہ پاکستان کی طرح پوائنٹ کرتا ہے and many of them ان کے فور فادر تھے who are involved in the تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 99% of the indian muslims ان کو کوئی taliban سے لینا دیں وہ اپنے سر اپنی ڈال روٹی کے چکر میں ہے نوکری ٹھیک ہے بیٹی بیٹے پڑھ جائیں میرے کتنے مسلم فرنڈ ہیں سر ان کا چکر ہی پتا ہے وہ کبھی تالیوان والیوان کے چکر اور وہ ابھی ڈاکٹر بننے جائے ان کے یہ کنسرنٹ ہیں پر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تالیوان کو پسند کرتے ہیں میں ان سے صرف ایک کا گھر چلتا ہے تالیوان کی نظروں میں وہ بھی گناہ ہے تالیوان کی نظروں میں کسی بھی قسم کی تفری جو ہے وہ گناہ ہے وہ تالیوان نہیں ایسے ان کو یہاں سے انڈیا کا کونسٹیوشن استعمال کر کے انڈیا کا فریڈم انڈیا کا فریڈم آف ایکسپریشن استعمال کر کے آپ بڑے عظیم شائر ہیں آپ بڑی شخصیت ہیں آپ ایک کام کری بیچ کابل میں جا کے دو چار شیر وہاں بھی سنا دیجئے تالیوان کو میں انڈیا سے آیا ہوں میں آپ شیر سنان چاہتا ہوں تب آپ پتہ لگ جائے گا کتنی مقررر مقررر کہتے ہیں کتنی گولی مارتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مناور رانہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ میں بھی بیلیف کرتا ہوں جو تالیبان بیلیف کرتا ہے کہ پیسہ مرد کو کمانا چاہیے عورت کو نہیں ٹھیک ہے اب دیکھ کونسٹیوشن آف انڈیا گارنٹی کرتا ہے مرد اور عورت برابر ہیں جس کو جو کمانا ہے اپنے حساب سے اپنے qualification experience اور minute کے حساب سے کمانا ہے کونسٹیوشن آف انڈیا برابری کی بات کرتا ہے تو منور رانہ جو کہہ رہے ہیں یہ کونسٹیوشن آف انڈیا کی spirit کرول خطی ہیں یہ شیئر لکھ لکھ کے انڈیا نے کرول خطی بنا دیا یہ ڈم ڈالیبان کا بھر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس کو ڈالیبان پسند ہے جس کو بھی پسند ہے آپ جائیے تو ہمیں بھی تو لگے کہ آپ نے کچھ کرائے کام تو پلیز گو گو وزیٹ تالیبان لیو انڈر رول دس پندر دن ایک مہنا رہ کر رہی پھر ہم سے بات کر رہی مجھ صاحب آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ جو افغان مر رہے ہیں جو تالیبان کے سپورٹر نہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں ان دادر ہیں پاکستان میں دیکھتے بلوچ جو ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے اب بھی طریق کے اوراک پلٹیں تو بہت پیچھے نہ جائیں تو بنگلہ دیشی مسلمان بھی تو مسلمان ہیں جن کا میلینز میں بیچاروں کا قتل عام کیا گیا لاکھوں خواتین کو ریپ کیا گیا ویگر نہیں اٹھاتے کرد بھی تو مسلمان ہیں جو چار مسلم کنٹی سے کئی سالوں سے مارے جا رہے ہیں اراک ایران سیریا ٹرکی تو آفٹر آل ان چیزوں کی طرف ان کی نظر کیوں نہیں جاتی فائدہ نہیں آیا فیسر یہ صرف کہنے کو مسلمان ہیں کہنے کو مسلمان ہیں اگر ان کے پاس کل آجائے نا ویگر مسلمان کہ بھئی آپ ہمارے لئے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے نہیں اٹھائیں گے یہ کبھی نہیں اٹھائیں گے ان کے ان کی طرف سے سر وہ کل مرتا آج مرے آج مرتا ابھی مرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو آواز اٹھانی یا روہنگیا یہ کبھی پشتونوں کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے یہ کبھی مسلمانوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے منھ میں ہندو ہیٹرڈ ہے کوئی بات نہیں آپ مسلمانوں کے لئے تو آواز اٹھائیں یا آپ اتنے بڑے مسلم منت ہیں ان کے لئے میں نہیں اٹھاتے اس میں بھی سیلیکٹ ہے سکت پیسے پاکستان کے پاس نہیں سر ایک اون ہی اس کی چرمہ آ رہی ہے لون انہوں نے لے رکھے ہیں اولمپک میں ان کے میڈل زیرو ہیں سپورٹ میں یہ لوگ زیرو ہیں ان کا انفرسٹرکچر بیس زیرو ہے پورا ملک گروی پر رکھا ہے سب کچھ اگر میں جھوڑ بول رہا میں جھوڑ بولا آپ ثابت کریں میں جھوڑ بول آپ کے پورے ملک کو گروی رکھ دیا ہے پورے ملک کو لیکن خواب طالبان آئے گا کشمیر آزاد کرے گا ان کو یہ نہیں پتا کہ کل ہمارا ملک چلے گا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ چھ مینے کے بعد اپنی جہاد فی سبیل اللہ بس ان کو یہ پتا ہے اس تلے تو بیڑا گر ہوگی اس ملک کا سلی واپس ہم آتے ہیں میجر صاحب افغانستان کی صورتحال کی طرف کچھ باتیں اور کرتے ہیں وہاں کے جو حالات ہیں مجھے یہ بتائیے کہ نورڈن الائنس ایک بہت بڑا وہاں پہ فورس کا منبع ہوتا تھا ان کی جو فورس تھی وہ طالبان کے لئے ریزیسٹنس تھی آپ کو لگتا ہے کہ اب جب کے نئی صورتحال بنی ہے جب افغان نے دیکھ لیا افغانوں کی تعداد افغانوں کی بڑی تعداد نے دیکھ لیا کہ طالبان تو وہ کچھ کریں گے جو وہ کرنا چاہیں گے چونکہ یہ تو ایک سماج میں ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی فورس اپنی ڈکٹیٹرشپ چلاتی رہے تو جو نئی فورس اوپر رہیں گی ان میں نورڈن ایلائنز کا یا کسی اور فورس کا کتنا بڑا عمل دخل ہوگا سر کاتفی بڑا مجھے لگتا ہے امرواللہ وغیرہ یہ سب لوگ تے پرانے یہ سب نورڈ آلائنز کے ہی لوگ ہیں کیا ہوا کہ نورڈ آلائنز اس لئے تیتر بیتر ہو گیا کیونکہ 9-11 کے بعد جب امریکن باومنگ ہوئی ایک راپس سے تالیبان بھاگیا سر تو وہاں پہ پہ آگیا تالیبان آگیا تو نورڈ آلائنز نا پہنچ گئے سر اور تجاکستان نے اشرف گنی کی فوٹو گراف ہٹائی اور عمراللہ سلیہ کی فوٹو وہاں پہ دی تو یہ ریجن جو ہے بہت فاست چینج ہو رہا ہے سر بڑی آپ نے اہم بات کی کہ یہ کوئی اینڈ آف گیم نہیں ہے جو طالبان کا قابل پہ قبضہ ہے یہ اصل میں گیم کی شروعات مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ طالبان کے چیلنجز بھی بہت ایکنومک چیلنجز ہوں گے وہ کہہ تو رہے ہیں بہت ساری میٹی میٹی باتیں لیکن پریکٹیکل آن گراؤنڈ پہ وہ نہیں کر سکیں گے تو دوسری فورسز وہاں پہ ایمار ہوں گی اور آپ نے جیسا کہ کہ امر اللہ سالے جو ہیں وہ اب ایک نئی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور چلیے وہ اگر نہ بھی بہت پائیدار ہوئے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ طالبان کو ریزسٹنس نہ ملے تو طالبان کو دنیا میں کتنا تسلیم کیا جائے گا آنے والے دنوں میں سر مجھے نہیں لگتا کہ دنیا تسلیم کرنے کون سے گھڑے پہ کون پیسہ لگا رہا ہے سر ٹھیک ہے اب جیسے کچھ لوگ ہیں جو اس لئے تسلیم کریں گے کیونکہ چین نے ان کو پیسے دے رکھے چین بھی دیکھے گا ان کا بھی تالیبان کا کیونکہ چین ایسے نہیں کرے گا کہ تسلیم کرو آفغانستان کو حساب سے مجھے حساب لگتا ہے and I could be wrong but میرا assessment ہے میرا ترضی آئی کہ چین چین چیک لکھا کیونکہ ان کو پتا ہے اور چین ایسے ہی ملک میں آتا ہے انویسمنٹ کرنے کے لئے جہاں پہ انستیبیلیٹی ہوتی ہے جہاں پہ کرپٹ پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اور جہاں پہ چین من مرضی کے داموں پہ لون دے سکتا ہے تو چین نے ان کو ریکنیز کر آیا اب چین دے گا ٹالیبان کو لون چین پیسے نہیں دے گا سر ایسے گفت نہیں دے گا جیسے امریکنز دیتے ہیں امریکنز نے سرکار کو دیا یہ پیسہ کچھ مانگا توڑنا بولوگے اور ہر سانس پہ چین زندہ بولوگے یہ چین بل انشور جیسے پاکستان کزر پاکستان کراچی کا ائرپورٹ اسلام آباد کا ائرپورٹ ہر ایک جتنے بھی ائرپورٹ وہاں پہ بڑے بڑے انٹرنیشن ائرپورٹ وہاں موٹر ویس وہاں پہ پاکستان ریڈیو پاکستان ٹیلیویجن کی بلڈنگ پاکستان انٹرنیشن ائرلائنز سب کے سب گروی رکھوا لیے پیسہ دیا اس کے عوض میں انہوں نے گروی رکھوا لیے اب کابول انٹرنیشن ائرپورٹ جائے گا کابول انٹرنیشن ائرپورٹ جائے گا وہ پیسہ دیں گے چینیز بانا نہیں کریں گے اور ان کی مجبوری بھئی آپ اقتدار میں آ گئے آپ کو اقتدار کی حوث تھی آپ کابول پہ چھڑ دوڑے سمالو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا سمالتے سمالو کیونکہ صرف ایسا دیکھیں آپ نے نردن ایلائنز کی جو بات کری وہ ایک سچائی ہے جو اب افغان جھنڈا لے کے کھڑے ہو رہے ہیں افغانستان وہ لیکن جب یہ سب چیز جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو everybody is in a state of euphoria for a few months پھر اس کے بعد practical life آپ کو ہٹ کرتی ہے جیسے loan کے پیسے دینے ایمائی جانی ہے میڈیکل انشورنس کے پیسے جانے یہ سب زندگی کی سچائی ہیں which Taliban if China نے recognize کر لیا اب اگر China کی نظر میں تو legitimate government ہے تو پھر ان کو یہ کرنا پڑے گا ان کو جو public works ہیں وہ بھی run کرنے پڑے گے ان کو tax بھی collect کرنا پڑے گا سر جو کر حسوس لیں گے وہ بھی ان کو لینا پڑے گا ان کو electricity بھی generate کرنی پڑے گی ان کو colleges بھی چلانے پڑے گے ان کو insurance companies banking sector reserve bank of Afghanistan یہ سب ان کو کرنا پڑے گا ان کو سب کرنا پڑے گا سر ایک پورا وہ تو ایک ecosystem ہے نا سر ایک country کا تو ecosystem ہے اب Taliban کو experience نہیں ہو ecosystem run کرنے کے لئے تو Taliban کسی نہ کسی تو بھولے گا کہ بھائی بننے کے ہو گئے آزادی ہماری تھی پاکستان تو create ہوا تھا پیش افتار سال ہو گئے آج بھی انہوں نے ٹرکش companies کو کورا اٹھانے کا contract دے رکھا تو وہی افغانستان میں بھی ہوگا سر بھیکوز اور جو بھی پرانی ریجیم کہتے ہیں ان کو مار ڈالا یا پھر مار ڈالیں گے یا پھر ان کو بھگا دیں گے اور ان کو ٹرس نہیں کریں گے یہی چیز ہیں تو وہی بات جو میں ابھی پیچھے کہہ رہا تھا کہ ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طالبان کے قبضے سے end of the game ہو گئی ہے نہیں in fact وہ ایک منیر نیازی کا خوبصور شیر ہے کہ ایک اور دریاء کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریاء کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو اب وہ ایک اور دریاء کا بلکہ زیادہ بڑا دریاء ہے اب جس کو پارٹ کرنا ہے معلوم نہیں پارٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا طالبان کی سرکار اول تو پوری کے پوری بنے گی نہیں ایک ملی جلی سرکار ابھی بھی جو بنے گی جس میں اکانومسٹ ہوں گے بہت بڑے بڑے ماہرین ہوں گے لیکن یہ سلسلہ تو پہلے دن سے ہی ڈاما ڈول اور مجھے تو ڈولتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو کیسے لگ رہا ہے نہیں سر یہ پاکستان کو لگتا ہے کہ زندگی is a 2020 man سر 2020 ہوتا ہے نا ان کو لگتا ہے دوپ میں کھڑا ہو پورا دن گزارنا پلتا ہے سر پسینے میں تب جا کے ہو سکتا ہے کہ کچھ solution نکلے کوئی result نکلے نکلے nobody knows تو یہ تو صرف ایک سائیڈ میں بیٹنگ کری ہے ابھی تالیبان میں بیٹنگ کری ہے تالیبان کابول میں پہنچ گیا ایک بہت اچھا سکور انہوں نے 300 کا سکور کھڑا کر دیا 400 کا سکور کھڑا کر دیا اب دوسری سیٹ کی بیٹنگ شروع ہوگی نہ تجاکستان چھو بیٹھے گا نہ امریکہ بیٹھے گا نہ بھارت بیٹھے گا اگر کسی کو لگتا ہے اور یہ جو پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں بھارت کی اربان ڈالر کی انویسمنٹ دو گئی انویسمنٹ تھی نہیں سر ہم نے تو کچھ مانگا نہیں میں تو خلا بول چک ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اگر کوئی ڈال دے تو میں مانج ہوں میں معافی مانگ لوں گا اس سے کہ انڈیا نے بولا تھا کہ ہم نے کچھ کمانا نہیں ہم نے کچھ کمانا نہیں دی ہم نے کچھ پروفیٹ کبھی نہیں بولا کہ ہمیں پروفیٹ کمانا جیسے چیلنے پاکستان میں کمائے پہلی چیز یہ دوسری چیز یو فوریا جو پاکستان میں سڈن یو فوریا ہوتا سر یہ بہت جلدی لڑیاں ڈالنا شروع بھنگڑے ڈالنا شروع یو نو سیلیبریٹ کرنا جیت گئے جیت گئے یہ ٹپکل پاکستان تینڈنسی ہے کہ اب تو جیت گئے اب تو کام ہو گیا پھر یہ بات میں مایوس ہو جاتے ہیں ہر چیز میں پری میچور سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کہ جلدی سے ایک منٹ پہلے ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ مانتے ہیں انڈیا میں کوئی کہتا ہے ہم برڈے کے دن یہاں پہ ہونی تو پہلے سیلیبریٹ کرو لوگ منا کر دیتے ہیں کہتے ہیں ایک بار برڈے ہو جا اس کے بعد سیلیبریٹ کریں گے پہلے مت کرو پاکستانی اس لئے زلیل ہوتے ہیں سر زیادہ تو یہ یہ کہانی ہے میرے سب سے آخر میجور صاحب جو اس کامپلیکس سیچوئیشن ہے اور جو ہم نے بات چیت کی اس ساری کو اگر آپ سمب کرنا چاہیں تو کیسے کرنا چاہیں گے دیکھیں سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ورڈ گیم یوز کر رہا ہوں لیکن میں اس لیے ورڈ گیم کر رہا ہوں کیونکہ اس کو گریڈ گیم کہا گیا ہے پہلے سر کبھی رشیہ آ جاتا ہے کبھی انگلینڈ آ جاتا ہے یہاں پہ تو رشیہ وہ زمانے میں انگلینڈ سپر پار تھا وہ آ گیا سر تو یہ سب ہے مہاراج رنجیت سنگھ وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں سر پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو کسی نے نہیں ہرائیا سر یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کبھی کسی کے سامنے چھکا ہے اسی بات نہیں سر مہاراج رنجیت سنگھ جو وہاں کے لوکل تھے سر جو اس زمانے کے طالبان نہیں تھے طالبان تو بنا نہیں تھا لیکن مہار مہار بنا دیا تھا مہار جن سنگھ کی پوچ رنجیت سنگھ وہ رنجیت سنگھ آفغانستان اس پارٹ آفغانستان سنگھ سنگھ ہوا ٹائٹ کر رکھ لیکن بات یہ ہے کہ وقت کا پائیہ چلتا ہے میرا کہنے بات آگے چل کے بھی یہاں پر کمپلیکس دینیمکس آرہی ہیں ابھی nobody knows ابھی ہم لوگ بڑی میڈیا بڑی نظر بنا کے دیکھ لیکن میرا ترجیہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو جج نہ کریں سچویشن کو چھے مہینے ایک سال دیکھیں آپ کو دیکھے گا چیزیں ہوتے چیزیں ہوتے ابھی چائنا کو بھی سرپرائز ملے انڈیا نے افغان آرمی ٹرین کری امریکہ نے افغان آرمی ٹرین کری اب میں تائر صاحب آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ ہتھیار دے سکتے ہیں ہم لوگ ہتھیار چلانا سکھا سکھا سکھتے ہیں جذبہ ہم تھوڑ دے ڈال سکھتے ہیں اگر اگر آپ بتائیے کہ اگر میں ہی ہوں میں ہی ہوں افغان آرمی میں اور مجھے بولا ہے کہ تمہاری بہترین ٹرین ہے بہترین ہاتھیار ہے تمہارے پاس اور تم نے انڈیا یا امریکہ میں ترین کری سامنے سامنے والا آتا تمہیں دیتا دو لاک رو پر تم کہتے ٹھیک چلو مجھے لڑنا ہی نہیں تو چینیز نے پیسہ باتا سب لوگ فور ہو گئے سب اپنے ہوا چیز اپنے ہیلیکوپٹر لے اور عام افغان کو مرنے کے لیے چھوک جائے تالیوان کے انڈر بہت بہت شکریہ میری سب جب آپ اور میں کہتے ہیں کہ ابھی گیم شروع ہوئی ہے تو ہم اس کو سمبولیکلی کہتے ہیں چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پولٹکس میں یہی ایک رول ورڈ ہے بہت شکر گزار ہیں دھنیواد آپ کہ آج آپ نے پھر وقت دیا بات چیز سن رہے تھے اور انہوں نے کھل کر جو اس وقت کی جیو پولٹیکل سیچویشن ہے افغانستان اور اس ریجن کی اس پر بات کی ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے ہمیں آپ سپانسر بھی کیجئے پیٹران کے راہی یا ہمیں ریکارڈ کے راہی یا پی پال کے راہی میں آج ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار رہوں کہ آپ نے میرا اور میجر گورو آریہ صاحب کا انیلیس دیکھا اور نوٹ کیجئے بہت 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 شکریہ آج کا خصوصی دیدہ دیکھنے اور سننے کا سبسکرائب تیوی یوٹیوب چینل اور پرس تیویو نوٹیفکیشن پڈن